اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو بھئیہ پاکستان بنگلہ دیش کے مباین آخری ٹی ٹونٹی میچ ڈراؤ ہونے کی صورت میں پاکستان عالمی نمبر ون ٹیم تو موجود ہے لیکن یہ عالمی نمبر ون ٹیم پاکستان کی کب تک رہے گی پاکستان بغیر کھیلے عالمی نمبر ون پوزیشن برقرار رکھ پائے گا یا پھر نہیں اس کی مکمل تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو بھئیہ ویڈیو کو مزید سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کریں تو بھئیہ تین میچز کی سیریز کی وائٹ واش پاکستان نے سب سے زیادہ دفعہ کی ہے پاکستان نے پانچ ویسٹ انڈیز نے اور انڈیا نے چار چار دفعہ جبکہ اسٹیلیا اور انگلینڈ نے یہ سیریز دو دو دفعہ اپنے نام کی ہے تو بھی یہ پاکستان کو عالمی نمبر ون رینکنگ بچانے کا بڑا زبردست اور بہترین قسم کا سنہری موقع پاکستان ٹیم کے پاس موجود تھا لیکن پاکستان ٹیم آخری میچ نہ کھیل پائی اور اپنا جو ایک پوائنٹ تھا وہ ان کو نہ مل سکا اس کے باوجود بھی پاکستان ٹیم آئی سی سی نمبر ون رینکنگ پر کب تک رہے گی اس کی مکمل تفصیلات پیش کی جا رہی ہے اس کے باہر آپ کو ایک بار بتاتے چلوں کہ پاکستان نے تین میچز کی جو سیریز وائٹ واش کی ہے ان میں دو دفعہ انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف جیتی ہے ایک دفعہ سری لنکا کی خلاف ایک دفعہ انہوں نے اسٹیلیا اور ایک دفعہ نیوزی لینڈز کے خلاف وائٹ واش کی ہے تین میچز کی سیریز کا اس سے بات آپ کو بتاتے چلوں کہ پاکستان سیریز نمبر ون پاکستان کب تک موجود رہے گا پاکستان کی آئندہ ماہ چند دن چند ماہ پہ آباد کوئی بھی پاکستان کی ٹی ٹونٹی سیریز شڑیول نہیں ہے اس کے بعد جو نمبر ٹو پہ اسٹیلیا کی ٹیم ہے ان کی سیریز تیپ آئی ہے ان کی سیریز 21 فیبریری کو تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز ساؤت افریقہ کے خلاف ہے انہیں ساؤت افریقہ میں جا کر کھیلنی ہے اگر اسٹیلیا اس ٹی سیریز کو جیتتا ہے تو وہ نمبر وان رینکنگ پر آ جائے گا اگر وہ سیریز ہارتا ہے تو پاکستان ٹیم کی نمبر وان پوزیشن مزید مستقم ہو جائے گی امید کرتے ہیں کہ اسٹیلیا یہ سیریز ہار جائے اسی امید ورشیدوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ